عوام جو ہے وہ پریویس جو حکومت تھی اس کی ڈسی بھی ہے نا تو اب یہ بدلے عمران خان سے تو مطلب روتی رہے گی وہ ساری عمر کھاتی بھی ہے روتی بھی ہے پاکستانی عوام یہ یہاں کا بہت بڑا علمی ہے پاکستانی عوام کا یہ روئے گی یہ صدا روتی رہے گی چاہے ان کو خزانے میں سے نا وہ کیا کہتے ہیں کروڑوں روپے پچھلے دس سال پہلے کی حکومت کو دیکھ رہے ہیں اس نے کیا ریٹ تھا چیزوں کا تو وہ بھی تو بڑا تھا نا اگر عمران خان کی حکومت آگئی ہے تو انہوں نے بھی بڑھانا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں معاوش رزی اور آپ دیکھ رہے ہیں برک میڈیا نیٹورک اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت منڈی بہاودین کی وومن ونگ کی وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کی وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کی وائس پریزیڈنٹ ہے آپ اور ان کا نام ہے سمرن مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے بلکل ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں لیکن عوام جو ہے وہ پریویس جو حکومت تھی اس کی ڈسیوی ہے نا تو اب یہ بدلے عمران خان سے تو مت لے دیکھیں ہم تو کر رہے ہیں ہر اور جو عمران خان صاحب ہم سے بدلے لے رہے ہیں وہ تو بالکل نہیں لے سکتے وہ اپنی عوام سے کیسے بدلے لیں گے اچھا عوام کی اگر آپ نے آپ نے خود عوام کی بات کی ہے تو عوام کی بات پر ہم آتے ہیں انہوں نے کہا تھا تبدیلی نیا پاکستان سو دن کا وعدہ یہ اتنی سارے یوٹن کیسے لے لیتے ہیں تھکتے نہیں نہیں ایکچولی میری بات سنیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوں گی نا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دم بھی سب کچھ چینج ہو جائے اب آپ بچی ہیں ایک دم سے جمان ہو جائیں گی نہیں ہوگی نا لیکن آپ میری بات سنیں وہ جب اب وہ کہتے ہیں کہ بٹن دبانے سے میرے پاس ایسا کوئی بٹن نہیں ہے لیکن کیوں انہوں نے پہلے سو دن کا کہا تھا ساتھ دیں تاون کریں ان کے ساتھ وہ ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے وہ ایسا بندہ نہیں ہے عمران خواہ آپ لوگ کیوں اس کے پیچھے ہو گئے بھئی کرے گا کام ضرور کرے گا آپ کو کیا آپ گھر میں کیا نہیں مل رہا سبھی کھا کے سو رہے ہیں بلاگ ڈاؤن میں سبھی لوگ کہہ رہے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کرے گھر میں سارے بیٹھ کے کھا رہے تھے یاشیاں کر رہے تھے یاشیاں کیسے یاشیاں گھر میں لوگوں نے دیکھیں روزگار بند تھے کوئی بندہ بھی بھوکا نہیں سویا مجھے پتہ ہے چیگ ہے کوئی بندہ بھی بھوکا نہیں سویا میں اس چیز کی آپ کو گھنٹی دیتی ہوں یہ لوگ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں اپنے تین سال ہو گئے ہیں تو وہ کم ٹائم ہے دیکھیں میری بات سنیں جب ایک چیز کا حلیہ نقشہ پریویس حکومت نے خراب کیا ہو تو یہ پورا ملک ہے اتنی عوام ہے اسے ایک دن یا دو سال میں تو بندہ نہیں سہی کر سکتا آہستہ آہستہ اس کو وہ اپنی لائن پہ لائیں گے چیگ ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج عمران خواہ بن گئے اور کل کو پورا ملک تیار آپ کے لئے ایک نیا کر دے ایسے تو نہیں ہو سکتا آج کل نہیں تین سال تین سال میں آپ ایک گھر شروع کر رہی ہیں تو ایک آپ نے کناال پہ کوٹھی بنا نیا تو وہ کتنا ٹائم لگے گا بتائیں اگر آپ کے پاس اتنی آمدن بھی نہیں ہے اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے تو ایک کناال کی کوٹھی آپ کتنے دن میں تیار کریں گے میرا سوال یہ کہ پھر انہوں نے کیوں آبام کو لارا دیا سو درنکا بیٹ کریں آپ ان کا ویجن ہے وہ کر کے دکھائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ویجن انہوں نے کہا تکی کے نیچے رکھا چاہتے ہیں کہ لو جی آج ہم سویں یا صبح اوٹھیں تو نیا پاکستان بن جے انہوں نے تو ایسے کہا تھا کہ آج آپ ووٹ دیں بلے پہ لگائیں تھپا اور آپ کو ساری چیزیں سیٹ ملیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کے پانچ سال پورے ہونے دیں ان کا ساتھ دیں آپ لوگ تعاون کیوں نہیں کر رہے تھوڑا سا تعاون کریں تھوڑا ویٹ کریں آپ کو ایک نئی چیز مل دیں کیسا تعاون کریں ہم نے ووٹ تو دیتی ہے زندگی پہلی دفعہ لوگوں نے ووٹ دیا کچھ لوگوں نے ایک بات سنیں آپ کوئی بھی بندہ آپ سے کوئی وعدہ کرتا ہے اگر وہ اس ٹائم پہ پورا نہیں کر سکتا تو آپ اسے چھوڑ دیں گی ٹوکریاں کیوں نہیں ملیں نوکریاں بھی دے دیں گی آپ دیکھریاں رول رہی ٹوکریاں وہ پچھلے بندوں کو کبھی نہیں دیں گی نوکریاں وہ دیں گے جو اس یوت میں ان کے لئے ایجوکیشن میں اوپر آئیں گے ان کو دیں گے بزرور لیکن ان کی حکومت میں تو سارے پچھلے بندے ہیں پچھلے بندے نہیں ہیں انہوں نے سارے نئے بندے لیئے ہیں پچھلی حکومت کے بندے تو بہت کان ابھی بھی یہ دیکھ رہا ہے شیخ رشید صاحب اس حکومت میں بنے ہیں نہیں بنے پہلے بی بھی بندے ہیں لیکن پہلے پیٹی آئی میں تو نہیں تھے نا وہ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کیوں نہیں دے رہے آپ لوگ بچارے وہ دیکھیں وہ رو رہے ہیں وہ وہ جو جوت ہمیں وہ روتی رہے گی وہ ساری عمر کھاتی بھی ہے روتی بھی ہے پاکستانی عوام یہ یہاں کا بہت بڑا علمیہ ہے پاکستانی عوام کا یہ روئے گی یہ صدا روتی رہے گی چاہے ان کو خزانے میں سے نہ وہ کیا کہتے ہیں کروڑوں روپے مل جائیں یہ ان کا پیٹ نہیں بھرے گا لوگوں کرائی کے گھروں میں لوگ رہے ہیں اور یہاں آ رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں تو پیسہ کہاں سے آیا بھئی آخر پیسہ ہے تو آ رہے ہیں کاروبار ہے تو آ رہے ہیں یعنی وہ بچارے زندہ بھی نہ رہے ہیں نہیں زندہ رہے ہیں میں کب کہہ رہی ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں نا غربت بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پچھلی حکومت میں مہنگائی کم تھی تو اب زیادہ ہے اگر وہی حکومت اب پھر آ جائے گی تو وہ اس سے بھی زدگنی کرے گی یعنی اب آپ بدلہ لے رہے ہیں نہیں بدلہ تو بالکل نہیں لے رہے لیکن یہ دیکھیں نا وقت کے ساتھ ساتھ آپ پچھلے دس سال پہلے کی حکومت کو دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ریٹ تھا چیزوں کا تو وہ بھی تو بڑھا تھا نا اگر عمران خان کی حکومت آ گئی ہے تو انہوں نے بھی بڑھا ہانا ہے آخر باہر سے چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں ڈے بڑھے مہنگی ملتی ہیں تو اب وہ عمران خان اپنا لوز کر کے تو نہیں نا عوام کو دے گا آخر اس میں سے بھی خزانے میں سے بھی کچھ رکھنا ہے جو کہ ملک کی ترقی پہ لگانا ہے ٹھیک ہے ٹھینک یو سو مچ یہ پی ٹی آئی کی رکن ہمارے ساتھ تھی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے ابھی مزید ہوگا دیکھتے رہیں گے ورک میڈیا نیٹ ورک مابی شزید کو دیجئے جازت اللہ حافظ